موسیقی گزر چکی آج بتایا گیا ہے کہ تمہارے لیے ان کے علاوہ عورتوں سے نکاح حلال ہے اس طور پر انتبتغو بی اموالکم محسینین غیر مسافحینہ کے نکاح کرنے کی نیت ہونی چاہیے نکاح کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہونا چاہیے عورت سے خواہش پوری کرنے کا تو نکاح کے علاوہ جتنے طریقے تھے اللہ نے اس آیت میں حرام قرار دے دیئے اس میں دوستیاں لگانا لا متخیداتی اخدان یہ جو آج کل گرل فرینڈ کا جو خاص طور پر کلچر چل رہا ہے اس کی خاص طور پر اللہ نے ان آیات میں نفی کی ہے ان آیات میں اللہ نے ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے کھانے سے بھی منع کیا لا تأکلو اموالکم بینکم بالباطل اے ایمان والو ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ دل کی خوشی سے وہ تجارت کر رہا ہو یعنی تجارت میں بھی دھوکہ نہیں ہونا چاہیے تو مال کھانے کے جتنے ناحق طریقے ہیں وراست ہڑپ کر لینا رشوت لینا اور جتنے طریقے ہیں سب اس میں حرام کر دیئے اور اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ قتل مت کرو ایک دوسرے کو اللہ تم پر بہت رحیم ہے جو بھی کسی کو ناحق قتل کرے گا اس کو آگ میں داخل کریں گے تو قتل کی سزا اسلام میں آگ ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس آگ سے بچائیں اور اللہ نے یہ خوش خبری بھی دی اگر تم کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرو گے تو ہم تمہاری چھوٹی موٹی خطائیں معاف کر دیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ خواتین آئیں تھیں اور ان کو یہ خیال تھا کہ بھئی اللہ نے مردوں کو ہم پر فضیلت دی ہے تو آج بھی بہت سے خواتین کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ مورد کیوں پیدا ہو گئے آدمی کیوں نہیں بنے مرد بہت سے ایسے کام کر سکتے ہیں جو خواتین نہیں کر سکتی تو اللہ نے اس پہ آیت نازل کی اللہ کا ایک نظام ہے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے تو جس کو اللہ نے فضیلت دی دی اس کی تمنا مت کیا کرو یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے آخرت کی فکر کرو اس لیے کہ آخرت میں سب کا مقام ایک جیسا ہوگا مرد اگر کوئی عمل کریں گے تو ان کو بھی اس میں سے اتنا ہی حصہ ملے گا اور عورتیں اگر کوئی عمل کریں گی تو ان کو بھی پورا پورا جر ملے گا تو یہ دنیا کے ایک نظام ہے کسی کو اللہ نے طاقتور بنا دیا کسی کو کمزور کسی کو دولت مند کسی کو غریب کسی کو فضیلت دے دی کسی کو کم درجہ دے دیا آخرت میں عمل کے لحاظ سے اللہ تعالی کوئی فرق نہیں کریں گے وَاسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو گے اور پھر اللہ تعالی نے یہ بھی بتا دیا اَرْرِجَالُ قَوَّمُونَ عَلَى النِّسَائِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضَ مَرْدُ مَرْدُونَ کو ہم نے عورت پر فضیلت دیئے لہذا بیوی پر لازم ہوگا کہ وہ شہر کی اطاعت کرے اللہ نے ایک درجہ بلند کیا اور اس کی وجہ بیان کی اس لیے کہ اللہ کی مرضی ہے فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضَ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ بعض کو بعض پر اللہ فضیلت دیتا ہے وَبِمَا نْفَقُوا مِنْ أَمْبَالِهِمْ اور اس لیے بھی کہ خرچہ اللہ نے مرد کے کندھوں پر ڈالا ہے ساری ذمہ داریاں اللہ نے جو بڑی ذمہ داریاں تھیں وہ مرد کے کندھوں پر ڈالی ہیں اس لیے بھی اس کو فضیلت دی ہے اور نیک عورتوں کی اللہ نے تعریف بھی یہ بیان کی مرد کی غیر موجودگی میں اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہیں خیانت نہیں کرتی ہیں اپنے شوہر کے ساتھ اور اطاعت کرنے والی ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی میں اگر جھگڑا ہو اختلاف ہو تو اللہ نے یہاں یہ بیان کیا لڑائی ہو رہی ہے سلو کی کوئی صورت نہیں نکل رہی تو ایک شخص مرد کے خاندان کا اور ایک عورت کے خاندان کا بیٹھ کے دونوں آپس میں ان کی بات سنیں اور سلو کی کوشش کریں اگر میاں بیوی دونوں سلو کرنا چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان سلو پیدا کر دے گا یعنی اگر دونوں چاہیں گے کہ غلط فہمیہ دور ہو جائیں اور اب محبت سے رہیں تو اس جرگے کے نتیجے میں ان کے درمیان انشاءاللہ محبت پیدا ہو جائے گی اور لڑائیاں ختم ہو جائیں گی تو میں اس کو اپنے انداز میں یوں اکثر ترجمہ کرتا ہوں کہ دونوں اگر انسان کے بچے ہوں گے تو اس جرگے کے بعد انسان بن جائیں گے محبت سے رہ لیں گے دونوں میں سے ایک میں بھی اگر فالٹ ہے تو اس جرگے کے بعد پھر بھی ان کے معاملہ جو ہے نا ٹھیک نہیں ہوگا کیونکہ تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی یہ خاص سے نہیں بچتی اسی صورت میں اللہ نے ایک بہت اہم آیت جسم اسلام کو بہت تفصیل سے بیان کیا فرمایا وَعْبُدُ اللَّهَ اللَّهَ کی عبادت بھی کرو وَلَا تُشْرِكُو بِهِ شَيْعَ اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو وَبِالْوَالِدَيْنِ اَحْسَانَ وَالدَيْنَ سے اچھا سلوک کرو وَبِذِلْقُرْبَى رِشْتَدَارُونَ سے بھی وَالْيَتَامَا يَتِيمُوں سے بھی وَالْمَسَاكِينَ عام غریبوں سے بھی وَالْجَارِدِ الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِي جو پڑوسی رشدار ہے اس سے بھی اور جو پڑوسی تمہارے جو دور رہنے والا پڑوسی ہے اس سے بھی وَالصَّاحِبِ بِالْجَمْ بِي اور جو تمہارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے یعنی سفر میں تمہارا ہم سفر ہے آپ کے ساتھ جہاز میں کوئی بیٹھ جاتا ہے بس میں کوئی بیٹھ جاتا ہے وَالْجَارِ وَبْنِ سَبِيلِ اور مسافر کے ساتھ بھی یعنی جس سے بھی کسی بھی قسم کا کوئی اضافی تعلق ہے تو آپ کو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا پڑے گا اس کے ساتھ آپ کا جو بیہیوئر ہے آپ کے جو اخلاق ہیں وہ اچھے ہونے چاہیئے آج الٹا تنکیہ جا رہا ہوتا ہے کوئی کسی نے پہلے سے سیٹ لے لی تو آپ اس کی سیٹ بھی جا کے پہلی بیٹھے جاتے ہیں وہ گھنٹا بچارا ٹرینوں میں دیکھیں جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں وہ بلا رہا ہوتا ہے ٹکٹ چیکر کو یہ میری سیٹ ہے یہ اس کی سیٹ ہے تو اب تو خیر کم ہو گیا پہلے بہت زیادہ ہوا کرتا تھا تو اسلام نے حکم دیا کہ جو تمہارا ساتھی ہے سفر کا اس کے ساتھ تم نے اچھا سلوک کرنا ہے اس کے آرام کا خیال کرنا ہے اور اللہ نے اس میں بھی خرش کرنے کا حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کو کنجوس لوگ پسند نہیں ہیں اس صورت میں اللہ نے یہ بھی بیان فرمایا شرک کے علاوہ گناہ کی مغفرت تو سکتی ہے مگر شرک کی اللہ کبھی بھی مغفرت نہیں کرے گا یہ بھی اللہ نے اس میں بیان کیا یہود و نصارہ حسد کرتے تھے عرب میں ایک امی کو جو لکھنا پڑنا نہیں جانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نبوت کیسے مل گئی ہم پڑے لکھے لوگ ہیں ہم تورات انجیل جانتے ہیں ہمارے پاس تہذیب زیادہ یہ عرب تو کچھ بھی نہیں ہے تو یہ تو ایک ایسے ہی قوم تھی انپڑ تو اللہ نے فرمایا حسد کیوں کر رہے ہو اللہ نے اپنے فضل سے کسی کو نبوت دے دی کسی کو مختدہ بنا دیا تو یہ تو اللہ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ حسد کرنے والا اپنا ہی نقصان کرتا ہے دوسرے کو نقصان نہیں کرتا تو اللہ نے اگر کسی کو کوئی فضلت دی ہے کسی کو زہانہ زیادہ دے دی کسی کو قوت زیادہ دے دی تو اس کی فضلت کا اعتراف کرنا چاہیے جیلیسی کر کے اپنے آپ کو اور جلا دینا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا اللہ نے اس صورت میں یہ بھی حکم دیا یا یوہلہ دین ان اللہ ایامرکم ان تعدل اماناتی الہا اہلہا امانتیں اہل کے سپرد کر دیا کرو امانت میں اہدہ بھی داخل ہے آپ کوئی اہدہ کسی کو دے رہے ہیں تو دیکھیں وہ اس اہدے کا اہل بھی ہے یا نہیں ہے ہمارے ہاں حکومتوں میں نہ اہلوں کو اہدے پکڑا دیا جاتے ہیں جس بچارے کو تعلیم کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے وہ وزیر تعلیم ہوتا ہے تو یہ بھی اللہ فرماتے ہیں امانت اس کے اہل کو دو تو پیسے کی امانت ہے وہ اس کو لوٹاؤ کوئی ذمہ داری آپ کے ذمہ لگی ہے اس ذمہ داری کو حسن طریقے سے آپ نبھائیں تمام چیزیں اس آیت میں داخل ہیں وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو یعنی اگر کوئی آپ کو حکم بنا دیتا ہے کہ ہمارے درمیان فیصلہ کریں تو اس میں اقربہ پروری اور ایک طرف جھکاؤ یہ سب چیزیں ٹھیک نہیں ہیں عدالت کے لیے تو اور زیادہ شریعت میں اہم حکم ہے کہ عدالت بھی اقربہ پروری میں آکے یا رشوت کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ کسی کی طرف مائل ہو جائے تو اللہ فرماتے ہیں عدل کے ساتھ فیصلہ کیا کرو اور ان آیات میں اللہ نے بھی فرمایا کہ ایمان والو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اور حکمرانوں کی اور علماء کی بھی اولی الامر دونوں داخل ہیں فَإِن تَنَازَاتُمْ فِي شَهِين اگر تمہارا کسی بارے میں جھگڑا ہو جائے تو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹایا کرو یعنی شریعت سے پوچھا کرو آپس میں جو کوئی بھی مسئلہ ہو تو شریعت سے حل کروا ہو وہ مسئلہ یہ آیت نازل ہوئی ہے ان لوگوں کے خلاف جو اپنی خاندانی رسومات اور قبائلی روایات کو سامنے رکھتے ہیں بعض لوگ ان آیتوں کو چاروں اماموں کے خلاف فٹ کر دیتے ہیں کہ ایمان والو قرآن کہہ رہا ہے کہ جب جھگڑا ہو جائے تو ابو حنیفہ سے نہیں پوچھو بلکہ اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹاو یہ اس آیت کا مطلب نہیں ہے اس آیت کا مطلب ہے اللہ اس کے رسول سے مراد ہے شریعت اور شریعت کو جتنا مشتہیدین جانتے ہیں اتنے عام لوگ نہیں جانتے ہیں عام آدمی کے ایک آیت ہوتی ہے دوسری آیت اس کے سامنے نہیں ہوتی یا ایک حدیث ہوتی ہے دوسری حدیث نہیں ہوتی یا جو حدیث ہوتی ہے اس کے صحیح اور ضعیف ہونے میں وہ غلطی کر رہا ہوتا ہے یا بعض دفعہ وہ حدیث منسوخ ہوتی ہے تو عیمہ اربعہ نے پوری تحقیق کی ہے قرآن و سنت پہ اس تحقیق کے بعد ہمارے سامنے شریعت کو رکھا ہے تو اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اے ایمان والو جب تمہارا اختلاف ہو جائے تو تم نے اپنے خاندانی روایات یا اپنے باپ دادا کی رسومات یا اپنی خواہشات پہ فیصلہ نہیں کرنا بلکہ شریعت پہ فیصلہ کرنا ہے اللہ اس کے رسول پر اور اللہ اس کے رسول کے فیصلوں کو مشتہدین زیادہ جانتے ہیں بنسبت ایک عام آدمی کے تو اس لئے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج بہت سے آیتوں کو غلط رخ پہ لوگ پھیرتے ہیں عیمہ اربعہ کی تقلیض سے ہٹا کر اپنی تقلیض پہ لگا دیتے ہیں کیونکہ قرآن جو کہنا ہے اللہ اس کے رسول کی طرف تو مراد اللہ سے مراد قرآن ہے اور رسول سے مراد احادیث ہیں تو پورا قرآن اور ساری حدیثوں کی طرف لوٹانے ہیں اور آپ بتاؤ پورا قرآن اور ساری حدیثیں مشتہدین سے زیادہ کون جانتا تھا اور پھر اس سے پورے قرآن اور ساری حدیثوں کے جو صحیح مفہوم ہیں وہ بھی پتا ہونا چاہیے عام آدمی کو تو لفظی ترجمہ نہیں آتا وہ مفہوم بچارہ کیا سمجھے گا اسے کوئی بھی اب دیکھیں نا غامدی صاحب نے وہ قرآن کی آیت سے موسیقی کے جواز پہ اس سے دلال کر لیا اور وہ آیت پڑھی ہے انہوں نے سورہ عراف کی اور محترم یہ کہہ رہے ہیں کہ پانچ چیزوں کے علاوہ اسلام میں کچھ بھی جائز نہیں ہے تو حالانکہ پانچ چیزوں کے علاوہ اسلام میں سب کچھ حلال ہے سوائے کھانے پینے کی چیزوں کے تو اس آیت کا یہ مفہوم ہی نہیں ہے کہ یہ پانچ چیزیں کیونکہ اس آیت ہی میں اس کی مخالفت ہے قرآن کے الفاظ دیکھئے اس میں قرآن کہہ رہا ہے بے حیائی بھی حرام ہے اور گناہ بھی حرام ہے تو ان پانچ چیزوں میں ایک چیز کو اللہ نے گناہ سے تعبیر کیا کہ گناہ بھی حرام ہے اور گناہ کی ڈیفینیشن کیا ہے ہر وہ چیز جس سے اللہ اس کے رسول نے روکا ہو وہ گناہ میں داخل ہے تو اب اس میں اللہ نے بتا دیا کیونکہ ایک چیز اس میں گناہ ہے اور گناہ کا مفہوم بہت وسیع ہے الاسم کے لفظ میں جناب غامدی صاحب نے دھوکا دیا لوگوں کو اور محترم نے فرمایا کہ اسم کے ترجمہ یہ کیا کہ تم اللہ کے یعنی بے حیائی کو بھی اللہ نے حرام قرار دیا اور ناحق کسی کے ساتھ زیادتی کو بھی اب آپ بتائیں کون سی لغت میں لکھا ہے الاسم کا مطلب ناحق زیادتی ہے قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے ذرو ظاہر الاسمی وباطنہ ظاہری گناہ کو بھی چھوڑو چھپے گناہ کو بھی چھوڑو ان اللذین یکسیبون الاسم سی جزون بما کانو یختریفون جو لوگ گناہ کمار ہیں ان کو عن قریب اس کا بدلہ دے دیا جائے گا یہاں بھی الاسم کا مطلب گناہ ہے تو الاسم گناہ کو کہتے ہیں ایک روایت پیچ کی جاتی ہے الاسم ماہا کا فی صدرک اگرچہ مرفوع روایت ہے یا نہیں ہے موقوف ہے یا کسی بزرگ کا مقولہ ہے لیکن عربی میں یہ بہت مشہور ہے گناہ وہ ہے جو تمہارے دل کو کھٹ کے تو میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ الاسم کہتے ہیں گناہ کو تو پانچ چیزیں جو قرآن نے حرام قرار دی ہیں ان میں ایک چیز کیا ہے دوسرے نمبر پہ گناہ جس کا ترجمہ غامدی صاحب نے غائب کر دیا اور اس کا ترجمہ گول کر دیا اور پھر محترم نے یہ بھی فرمایا کہ قرآن کی آیت آپ کو چاہیے اپنے سامنے میز پہ رکھ لیں تاکہ حلال و حرام کی بحث ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے اور آپ کو پتہ چل جائے بس پانچ چیزیں ہرام ہیں تو یقیناً آپ میز پہ سامنے رکھیں اور اس میز پہ آپ یہ بھی لکھیں کہ اسم کہتے ہیں گناہ کو اور پھر گناہ کی ڈیفنیشن بھی آپ میز پہ سامنے رکھیں اور اس میں یہ لکھیں کہ ہر وہ چیز جس سے اللہ اس کے رسول نے روکا وہ گناہ ہے اور پھر بخاری کی یہ حدیث بھی سامنے رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ میری قوم میں ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو زنا کو اور حریر کو یستحلو للحرہ والحریرہ والمعازف اور موسیقی کے آلات کو حلال قرار دے دیں گے یہ والی حدیث بھی لکھ لیں آپ سامنے جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نبی پہلے پیش گوئی کر چکے تھے کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ امت موسیقی کے آلات کے حلال ہونے کا فتوہ جاری کر دے گی تو آپ بتاؤ پھر غامدی صاحب نے اس آیت کے آخر میں یہ بھی کہا ہے کہ پانچویں چیز جو اللہ نے حرام قرار دی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پر وہ چیز باندھو جو اللہ نے نہیں کہی یعنی اللہ کے کہے بغیر کسی چیز کو حرام کر دو تو اس سے انہوں نے ان علماء پر رد کیا ہے جو موسیقی کو حرام قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے تو حرام نہیں کیا تو اللہ تو اس آیت میں کہہ رہے کہ اپنی طرف سے کسی چیز کو حرام نہ کرو حالانکہ آیت میں یہ ہے کہ اللہ پر وہ چیز مت نسبت کرو جس کی بات اللہ نے کی نہیں ہے تو جیسے اس آیت میں اپنی طرف سے کسی چیز کو حرام کرنا ثابت ہے اسی آیت میں اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال کرنا بھی داخل ہے تو حلال بھی اپنی مردی سے کوئی نہیں کر سکتا تو موسیقی کے آپ اگر حرام کہنے والوں کو آپ گمرا قرار دے رہے ہیں تو حلال کہنے والے بھی اسی آئیس سے گمرا قرار ہو رہے ہیں کہ تمہارے پاس دلیل کیا ہے اس کو حلال قرار دینے کی اور جو بعض حضرات حدیث سے دلیل پیش کرتے ہیں کہ موسیقی کے جواز کی وہ حدیث کے علماء کئی بار جواب دے چکے ہیں مجھے موقع ملا تو میں انشاءاللہ اسے تفصیل سے جو اس پی کلپ ریکارڈ کرواؤں گا ابھی میں صرف یہ بتانے کے لیے میں نے یہ بحث چھیڑی ہے کہ کس طرح قرآن مجید کی آیت کا غلط مفہوم بیان کیا اور کس طرح سے پھر اس آئیس سے موسیقی کے جواز کا استدلال کیا گیا ہے تو یہ طریقہ غلط ہے اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ جو پورا قرآن اور ساری حدیثیں جانتے ہیں وہ مشتہدین ہیں چاروں امام ہیں جن پر پوری امت کا اجمع ہوا ہے امام ابو حنیفہ امام مالک امام الشافی اور احمد انحمبل تو جب آپ کا مسئلے میں اختلاف ہوگا تو آپ ان چاروں اماموں کی طرف جب لوٹائیں گے تو یہ قرآن اور سنت ہی کی طرف لوٹانا ہوگا اس لیے کہ یہ چار ہم سے زیادہ قرآن اور سنت کو جانتے تھے کیونکہ عامی آدمی براہراس قرآن سے استدلال نہیں کر سکتا تب ہی تو وہ اس قسم کے کلپ سن کے دلیل پکڑتا ہے براہراس اگر اس میں صلاحیت ہوتی تو یہ کلپ کیوں سنتا پھر وہ تو اب اگر وہ چاروں اماموں کی طرف نہیں پھیرے گا تو اسے پھر اس دور کے پروفیسروں اور انجینئروں کی طرف قرآن کی آیتوں کو اور اپنے اختلافات کو پھیرنا پڑے گا پھیرنا پڑے گا تو اس لیے ہم کہتے ہیں جب آپ کا اختلاف ہو جائے تو پورے قرآن اور پوری احادیث کی طرف پھیریں اور پورے قرآن کو اور پورے احادیث کو مشتہدین نے ہم سے زیادہ اچھا سمجھائے تو اس آیت کو تقلید کے خلاف لے کے جانا اس کا کوئی تکنی بنتا تقلید سے مراج جو عیمہ عربہ کی یا مشتہدین کی تقلید ایک عامی آدمی کے لیے ایک جاہل آدمی کے لیے کسی پڑے لکھی کی تقلید کرنا یہ قرآن اور سنت کا حکم ہے اور یہی شریعت پہ چلنے چلنے کا ایک عامی آدمی کے لیے طریق ہے تو اللہ نے کیا فرمایا کہ جب تمہارا اختلاف ہو جائے تو اللہ رسول کی طرف لوٹاؤ یعنی اسلام کی طرف لوٹاؤ شریعت کو دیکھو کہ شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے اپنے قبائلی رسومات اور خاندانی رسومات اور جو حلات جو کچھ کہتے ہیں اس کو فالو مت کرو آگے اللہ نے ارشاد فرمایا فلا وربیک الا یؤمنون حتی یحکیمو کا فیما شجر بینہم یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اے نبی آپ کو حکم نہ بنا دیں اپنے اختلافات میں آپ سے پوچھیں کہ صحیح بات کیا ہے اور آپ سے مراد بھی کیا ہے شریعت تو جب تک ہمارے جتنے اختلافات ہیں ہم شریعت سے فیصلے کو برحق نہیں سمجھتے اس وقت تک ہم مومن نہیں ہو سکتے آج دیکھ لیں خاندانوں میں کیا ہو رہے وراثت کے مسائل میں جھگڑے ہوتے ہیں علماء سے نہیں پوچھتے لوگ شریعت سے فیصلہ نہیں کرواتے علماء سے میری مراد اہل حق علماء جو شریعت کا علم جانتے ہیں تو بلکہ وہ کہیں ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے تو ہماری یہ رسم ہے تو ہماری یہ رسم ہے ہر آدمی اپنی رسومات کو لے کے چل رہے تو اللہ نے فرمایا کلچر کو فالو مت کرو اپنے اختلافات اسلام اور شریعت کی روشنی میں حل کرو اسی صورت میں اللہ تعالی نے منافقین جو جہاد سے پیچھے رہا کرتے تھے ان کی قسم پرسی کو بھی بیان کیا ہے کہ جب جہاد فرض ہوتا ہے کہتے ہیں اللہ تُنہم پہ جہاد کیوں فرض کر دیا تو کچھ دن ہمیں اور زندہ کیوں نہیں رکھنا چاہتا تو اللہ نے فرمایا اَيْنَ مَا تَكُونُوا يُدْرِكُمُ الْمَوْجَانُ بھی جاؤ گے موت آ جائے گی اور دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے اللہ کے حکم کو فالو کرو اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا وَإِذَا جَاءُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ عَوِلْخَوْفِ عَذَاعُوا بِ جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی خبر آتی ہے تو بغیر تحقیق کے پھیلا دیتے ہیں وَلَهُ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَاهُ لِلْأَمْرِ مِّنْهُمْ انہیں چاہیے کہ رسول کی طرف لوٹائیں یا حاکم وقت کی طرف لوٹائیں اس کا فائدہ کیا ہوگا لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُوْرَهُ مِّنْهُمْ جو لوگ اس خبر کی تہہ میں گھس کے اس کی حقیقت کو جاننے کی صلاحیت رکھتے ہیں ایسے باصلاحیت لوگوں کی طرف جب آپ خبر کو لوٹاؤگے تو آپ کو اس کی حقیقت بتا دیں گے اس آیت میں اللہ نے یہ بھی بتایا ہے کہ جب بھی کوئی خبر ہو تو رسول کی طرف لوٹاؤ کیونکہ صحابہ سے اولین خطاب ہو رہا ہے اور رسول کی دو حیثیتیں ایک آپ پیغمبر ہیں اور ایک آپ حاکم ہیں تو پیغمبر ہونے کی حیثیت سے آپ براہ راس اللہ سے بھی پوچھ سکتے ہیں اور حاکم ہونے کی حیثیت سے آپ کے پاس تحقیق کے وسائل اور ذرائع زیادہ ہیں اور اگر رسول نہ ہو تو اولو الامر عمر کہتے ہیں معاملے کو جو بھی خبر ہے اس کے معاملے یعنی جو اس خبر کے اہل ہے ان کی طرف لوٹاؤ صحت کی اگر خبر ہے کہ خربوزہ کھانے سے خون بنتا ہے ایک مثال دے رہا ہوں تو یہ ڈاکٹر اور حکیم آپ کو بتائیں گے کہ بنتا بھی ہے کہ نہیں بنتا ٹیمارٹر کھانے کے کتنے فائدے ہیں فیس بک پہ آپ اپنی طرف سے نہ پھیلاتے نہیں آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھیں یہ فائدے جو واتس ایپ اور فیس بک پہ آئے ہیں یہ ٹیمارٹر میں ہیں بھی کہ نہیں ہیں کسی حکیم سے کسی ڈاکٹر سے پوچھیں دو فائدے حکیم نے بتائے ہوتے اچھے اپنی طرف سے اس میں لگا کے مارکیٹ میں خبر پھیلائی جاتی ہے اور یہ بھی بتا دیا کریں کہ کسی کے لیے نقصان دے تو نہیں ہیں تو ایسی خبریں ابھی کورونا وائرس کے بارے میں آپ دیکھ لیں اتنی جھوٹی جھوٹی خبریں ہمارے معاشرے میں پھیل رہی ہیں اتنی جو تحقیق کا اہل نہیں ہے وہ ویڈیو بنا بنا کے کہ یہ ڈاکٹر جھوٹ بول رہے ہیں یہ یہودی کی سازش ہے یہ فلانے کی سازش ہے وہ تحقیقیں پیش کر رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں ماہرین کے پاس اس خبر کو پیش کرو میڈیکل سائنس کی بات ہے نا تو ڈاکٹروں سے پوچھو ڈاکٹر بتائیں گے کہ یہ وائرس ہے گا یا نہیں ہے یہ کتنی تیجی سے پھیل رہے ہیں یقیناً ان چیزوں کا لیکن یہ جو آپ اس قسم کے ٹوٹکے لوگوں کو بیان کر رہے ہیں کسی ماہر حکیم یا کسی ماہر ڈاکٹر جو خاص طور پر کرونا وائرس کے بارے میں معلومات رکھتا ہو آپ نے اس سے پوچھا ہی ہے تو اللہ فرماتے ہیں ہر خبر کو اس کے ماہرین سے پوچھو تو آج کتنی میں بار بار یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں ایک صاحب کا انتقال ہوا کرونا وائرس سے تو ان کے رشدار کہہ رہے ہیں کرونا وائرس سے اور ایک ویڈیو آگئی ایک صاحب کھڑے وے ایک انگلیش میں ایک پیپر دکھا رہے ہیں کہ تحقیق سے صاحب یہ ریسرچ ہے ڈاکٹروں کی کہ ان کو نیگیٹف تھا یہ پوزیٹف نہیں تھا ان کو وائرس نہیں تھا اور لوگ اس خبر کو آگے پھیل آرہے ہیں اوہ بھائی آپ اس کے ماہرین سب سے پہلے ان بزرگ کے بیٹوں کو فون کر کے پوچھو کہ آپ کی اببہ کو کیا بیماری تھی یہ آدمی کیا لگتا ہے ان کا مجھے جس نے وہ ویڈیو بھیجی میں نے کہا یہ ان کا جن کا انتقال ہوا ان کا مامو ہے ان کا چچا ہے ان کا بھتیج ہے ان کا بیٹا ہے کون ہے یہ ایسی اٹھ کے کوئی بھی بنا دے اور میں نے کہا یہ جو انگلیش میں اس نے تحقیق لکھی ہوئی ہے یہ ریسرچ ہی ہے یہ کوئی آلو پیاس سیمارٹر کی پرچی تو نہیں ہے جو گھر والوں نے لکھے دیو انگلیش میں سودہ لینے کے لئے بھیجاو اس نے کہا چلو یار ویڈیو بنانے کا اچھا موقع اس کو کون پڑھے گا اس کو تو ڈاکٹر پڑھ کے بتائیں گے یہ ریپورٹ ہے کون سے ہسپیٹل کی ریپورٹ ہے یہ تو کوئی تحقیق نہیں ہوتی اور ٹھیک ہے جھوٹ بھی ہمارے معاشرے میں پھیل رہا ہے جھوٹی خبریں بھی کرونا وائرس کے بارے میں آ رہی ہوں گی لیکن آپ سچی خبر ہو یا جھوٹی خبر ہو آپ نے ریسرچ کرنی ہے اور ریسرچ کے جو اہل ہیں ان سے کروانی ہے ہر فن کے ماہرین ہوتے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہر آدمی ریسرچ ہر چیز میں نہیں کر سکتا ماہرین بتائیں گے آپ کو تو اسی طرح شریعت کے بارے میں بھی یہ آیت ہے اور اس سے محدثین اور فقہاں نے استدلال کیا ہے کہ شریعت کے بارے میں جب حدیث آپ کے پاس پہنچے گی تو حدیث کا صحیح یا ضعیف ہونا اور اس حدیث سے مسئلہ کیا نکلتا ہے یہ بھی شریعت کے ماہرین جن کو مجتہدین کہا جاتا ہے وہ بتائیں گے آپ کو ان تک خبر کو لوٹاؤ وہ بتائیں گے اس سے کیا مسئلہ مستمت ہو رہا ہے یہ احادیث اور قرآن سے مسئلہ نکالنا یہ انجینئروں اور پروفیسروں کا کام نہیں ہے یہ مجتہدین کا کام ہے جیسے کوئی پروفیسر جو اپنی فیلڈ میں پروفیسر ہو وہ اپنی فیلڈ میں تو تحقیق پیش کر سکتا ہے وہ کسی اور کی فیلڈ میں اگر بات کرے گا تو اس کی بات کو رد کر دیا جائے گا جیسے کوئی عالم اور مفتی میڈیکل سائنس کی اپنی ریسرچ کو ہی پیش کر رہا ہو تو اس کی بات کو ہمیں قبول کرنے کی اجازت نہیں ہے تو اسی طرح یاد رکھیں کوئی کسی فیلڈ کا ماہر نہ ہو اور وہ اس فیلڈ کے بارے میں تفسرہ کر رہا ہو تو شریعت میں اس کی خبر کو قبول کرنے کی بھی اس آیت کی روشنی میں اجازت نہیں اس کی تحقیق کو قبول کرنے کی اجازت نہیں تو اس لئے ہر فن کے ماہرین ہوا کرتے ہیں اور ان ماہرین سے پوچھا جاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی خبر ہو آیت کا ہے تو ایک شان نزول ہے لیکن تمام فقہہ محدثین کا اجماع ہے کہ اس آیت کے معموم ہیں ہر قسم کی خبریں اس میں داخل ہیں ہر قسم کی خبروں میں اس کے ماہرین سے پوچھا جائے گا اس کا مفہوم کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے جو مفتی نہیں ہے وہ مسائل بتا رہے لوگوں کو بیٹھ کے اور حدیث کے حوالے دے رہے جو ڈاکٹر نہیں ہے وہ لوگوں کو کرونا وائرس کے بارے میں آگاہی دے رہے جو حکیم نہیں ہے وہ لوگوں کو ٹیماتر کے کھانے کے فائدے اور نقصانات بتا رہے خربوزہ کھانے کے فائدے اور نقصانات بتا رہے گردے سے پتھری نکالنے کے طریقے بتا رہے جس کا سیاست میں کوئی دور دور تک کردار رہا ہی نہیں ہے سیاست دانوں کے ساتھ کبھی وہ اٹھا بیٹھا وہ سیاست کے بارے میں اپنی بہترین تحقیقات اور ریپورٹیں پیش کر رہے تو عجیب قسم کا ایک ہمارے ملک میں اور تماشا مچا ہوا ہے جو جس ہر آدمی دوترے کی فیلم میں ٹانگڑا رہے یہ بلکل جائز نہیں ہے اس کی شریعت میں بلکل اجازت نہیں ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے نقل کر دے تو اللہ نے فرمایا اگر یہ رسول کی طرف یا اس معاملے کے اہل کی طرف اس خبر کو لوٹائیں گے جن میں استمبات کی صلاحیت ہے استمبات کہتے ہیں دول یعنی زمین میں گھس کے پانی کو نکالنا کیونکہ پانی زمین میں چھپا ہوا ہوتا ہے ہر ایک کو نظر نہیں آتا محنت سے نکالا جاتا ہے تو اللہ نے بھی خبر کی حقیقت کو جو ہے نا پانی سے تعبیر کیا ہے کہ جیسے ہر آدمی گھس کے نہیں نکال سکتا اس کو کھودنا پڑتا ہے اور پھر اس کی گہرائی میں جانا پڑتا ہے تو ایسے ہی ہر خبر کی صحیح معنی کیا ہے اس خبر کے اس کی حقیقت کیا ہے اس کو جاننے کے لیے بھی کچھ اہل ہوا کرتے ہیں تو میڈیکل سائنس کے اہل الگ ہوتے ہیں شریعت کے اہل الگ ہوتے ہیں تو عامی آدمی پر لازم ہے کہ وہ علماء کو فالو کرے تو یاد رکھیں ہر ایک تقلید ہی کر رہا ہے آپ اہمہ اربا کی تقلید نہیں کرتے تو آپ اپنے مسجد کے امام کی کر رہے ہوں گے یا آپ کسی یوٹیوب کے کسی لیکچرار کی تقلید کر رہے ہوں گے اور آپ اس کی دلیل کو صحیح سمجھ رہے ہوں گے حالانکہ آپ کے سامنے دوسری دلیل نہیں ہوگی آپ کے سامنے پوری تحقیق نہیں ہوگی تو آپ کو جب کسی عالم پر اعتماد ہو تو آپ نے اس کو فالو کرنا ہے آپ اہمہ اربا کی تقلید نہیں کرتے تو چلیں جس کی جو آپ سمجھتے ہیں اس فیلڈ میں ماہر ہے آپ اس کی تقلید کر لیں لیکن آپ یہ نہ کہیں کہ میں برائے راست قرآن و حدیث پر چل رہا ہوں آپ اگر چل رہے ہوتے تو آپ اس کی تقریریں سن کے اس پر اعتماد کیوں کر رہے ہوتے اس موضوع سے متعلق ہر ایک کی تقریر پھر سنتے آپ پھر آپ تمام تقریروں کو سن کے تجزیہ کرتے پھر آپ درست نتیجہ پہنچتے لیکن ایسا کوئی کرتا نہیں ہے اور ایسا کرنے کے لیے عمر نوح چاہیے اس زمانے میں اس لیے جو بھی قرآن و سنت کے نام پہ بیٹھتا ہے گمراہی پھیلاتا بھی میں نے بتایا غامدی صاحب نے قرآن کی آیت کی غلط تفسیر کی اور بہت سے لوگ ان کو داد دے رہے ہیں اور یورپ میں ایک بہت بڑا طبقہ ان کو پڑا لکھا طبقہ سن رہا ہے کیونکہ وہ پڑا لکھا طبقہ چاہتا ہے کہ ہمیں اسلام میں گنجائشیں ملے تو ان کو وہاں سے بہت ساری گنجائشیں مل رہی ہیں جمعہ کی نماز کے بھی چھٹی مل گئی اور بہت ساری چیزیں مل رہی ہیں تو لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں تو اللہ نے فرمایا ہر فن کے ماہرین ہوا کرتے ہیں ان ماہرین سے اس کی حقیقت تم پوچھو اور ہماری نظر میں جو عیمہ اربع ہیں ان پر پوری امت نے اعتماد کیا اس لیے ان کو فالو کرنا ہماری رائے میں زیادہ درست ہے آج کے لوگوں کی نسبت پہلے لوگوں کو فالو کیا جائے حضرت عبداللہ بن مسعود کا مشہور مقول ہے کہ جو تم میں کسی کو فالو کرنا چاہتا ہے فَلْيَسْتَنَّ بِمَنْ قَدْمَاتِ ان کو فالو کرے جو دنیا سے جا چکے ہیں فَإِنَّ الْحَيَّ لَا يُؤَمَّنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةِ جو زندہ لوگ ہیں وہ فتنے سے معمون نہیں ہیں ان پر فتنے کا اندیشہ زیادہ ہے ان کے مفاد ہو سکتے ہیں ہو سکتا ہے اپنے ویورز بڑھانے کے لیے وہ ایسی ایسی الٹی الٹی باتیں کر رہے ہیں ہر فرقے پر رد وہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ایک نئے فرقے کے بنیاد رکھ سکیں تو حضرت عبداللہ بن مسعود کیا فرماتے ہیں زندہ آدمی پر فتنے کا حتمال زیادہ ہے آگے اللہ تعالی نے اسی صورت میں قتل خطا اور قتل عمد کے حکام بیان کیے کہ جو قتل خطا ہے اس کی دیت کیا ہے اس کو تفصیل سے اللہ تعالی نے بیان کیا اور اللہ نے توبہ کا طریقہ بیان کیا فرمایا جو بھی گناہ کرے گا تو سچے دل سے اللہ سے توبہ کرے کہ اللہ آئندہ نہیں کروں گا معافی مانگے اللہ کو وہ غفور الرحیم پائے گا اللہ نے آپس میں جو ہم کسر پسر کرتے ہیں اس میں نیگٹیف باتوں سے منع کیا فرمایا لوگوں کی اکثر سرگوشیوں میں خیر نہیں ہوتی غیبتیں اور بہتان تراشیاں زیادہ ہوتی ہیں لہذا جب چپکے سے باتیں کیا کرو تو صدقے کا نیکی کا حکم دیا کرو لوگوں میں جوڑ کی باتیں کیا کرو اور اسی میں اللہ تعالی نے میاں بیوی کے جھگڑوں کا بھی تذکرہ کیا کہ اگر جھگڑے کسی طرح صحیح ہونے کا نام نہیں لے رہے تو درمیان کا سلو کا راستہ اختیار کرو اور اللہ نے یہ بھی بتایا کہ جس کی دو یا دو سے زیادہ بیویاں ہوں گی تو عدل کی کوشش کرو سو فیصد برابری نہیں کر سکتے لہذا جتنا اللہ نے عدل بتایا ہے اس کی کوشش کیا کرو اور ایسا نہ ہو کہ ایک کی طرف اتنے مائل ہو جاؤ کہ دوسری کو بلکل لٹکا کر چھوڑ دو ایسا نہ کیا کرو اور اللہ نے یہ بھی فرمایا میاں بیوی میں حتی الامکان سلو کی کوشش ہو ہر طرح سے جوڑ کی کوشش کرو اور اگر تمام کوششیں جوڑ کی ناکام ہو جاتی ہیں رہنا بلکل ناممکن ہو جاتا ہے تو پھر ان کو ایک دوسرے اس کے ساتھ جو ہے نا چپکا کے مت رکھو جیسے ہمارے بعض علاقوں میں ہوتا ہے شوہر بیوی پہ بے انتہا ظلم کر رہا ہے اور صدرنے کا نام نہیں لے رہا پھر بھی لڑکی کے والدین کیا کرتے ہیں اسی کو بیٹی کو جو ہے نا بس خسرال بھیجتے ہیں کہ جائے یہ مر جائے نفسیاتی پاگل ہو جائے اس کو وہیں بھیجو کیونکہ ہمارے ہاں طلاق کا رواج نہیں ہے ایسے ایسے ڈیالوگ ہیں بعض افعہ عورت بہت بد اخلاق ہوتی ہے مرد کے لیے برداشت کرنا ناممکن وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے لیکن اس کو طلاق نہیں دینے دیتے تو اللہ نے فرمایا ایسا نہیں کرو جوڑ کی کوشش کرو لیکن اگر ہر طرح کی کوششیں ناکام ہو جاتی ہیں صدرنے کا نام نہیں لیتے تو ان میں علیتگی کر دو علیتگی ہو جائے گی تو اللہ ہر ایک کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا وہ بھی نہیں مرے گی یہ بھی نہیں مرے گا سب کا سارے دنیا میں آرام سے زندگی گزار لیں گے اس کے لیے کوئی اور انتظام ہو جائے گا اس کے لیے کوئی اور انتظام ہو جائے گا تو جس کو میں اپنے الفاظ میں کہتا ہوں ٹینشن لینے کا نہیں ہے محبت سے رہو نہیں رہ سکتے تمیز سے الگ ہو جاؤ تو اللہ تعالی نے اور بھی اس میں حکم دیا منافقین کے خاص طور پر شناعت کو بیان کیا منافقین اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر اللہ نے فرمایا کہ حقیقت میں اللہ ان کو سزا دے گا اس عمل پر اور اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ اے ایمان والو مومنین کو چھوڑ کر جو اسلام دشمن لوگ ہیں ان کو اپنا جگری دوست مت بناو اور اللہ نے یہ بھی بتایا کہ منافقین اگر توبہ کر لیں اور آئندہ عمال کو درست کر لیں تو یہ بھی مومنین کے ساتھ ہوں گے اگر تم نیک زندگی گزارو گے تو اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا تو اللہ کو اپنے بندوں کو عذاب دینے کا شوق بالکل نہیں ہے اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی